میرے بھائیوں اور بہنوں خدا عمد یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام آج پھر آپ کو ہر روز کی طرح بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش شام دید آج میں عبرانیوں کے نام پالوس حصول کے خط میں سے گیارمہ باب اس کی بیس آیت سے چالیسویں آیت تک میں آپ سب کے لئے پڑھوں گا ایمان ہی سے ازہاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یقوب اور ایسو دونوں کو دعا دی ایمان ہی سے یقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے آسا کے سرے پر سہارہ لے کر سجدہ کیا ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا ایمان ہی سے موسیٰ کی ماں نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت خوبصورت ہے وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کے نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور موسیٰ کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی حالیلویہ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا یاد نہ دیکھے گویا دیکھے سوری معاف کیے اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بہرِ کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشق زمین پر سے اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب سات دن تک اس کے گرد پھرے پھر چکے تو گر پڑی ایمان ہی سے رہب فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جسوسوں کو امن سے رکھا تھا اور اب اور کیا کہوں اتنا فرصت کہا اتنی فرصت کہا کہ جداؤن اور برک سیمسون اور افتہ اور دعوت سیمویل اور نبیوں کا حوال بیان کرو انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا راست بازی کے کام کے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا ہیلیلویہ بازی شیروں کی ماند میں بند کیے کیا گئے آگ کی تیزی تیزی بچھایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زور آور ہوئے لڑائی میں بہادر بنے اور غیروں کی فوج کو بگا دیا عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ نہ پایا باز مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو ہیلیلویہ باز چھٹوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں بانے جانے اور قید میں پڑھنے سے عزمائے گئے سمسار کیے گئے آرے سے چیرے گئے عزمائش میں پڑھے تنوار سے مارے گئے بیڑوں اور بکریوں کی خال اڑے ہوئے متاجی میں اور مسیبت میں بد سلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے دنیا ان کے لائق نہ تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور گاروں اور زمین کے گروں میں اوارا پھرے اگرچہ ان سب کی حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملیں اس لئے خدا نے پیش بھی نہیں کر کے ہمارے لئے کوئی بہتر چیز تزویز کی تھی تا کہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیا جائیں خدا اپنے کلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخش آبیں میرے بھائیوں اور بہنوں اس حوالے میں تمام نبیوں تمام ان خدا کی لوگوں کے امان کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے بڑی مسیبتوں میں سے گزرنا پسند کیا امان کی خاطر اور جیسا کی یہاں پر لکھے ہے امان ہی سے یقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے برکت دی امان ہی کے ساتھ ان کو برکت دی اور پھر امان ہی سے ازہاق نے یقوب اور عصاو کو دعا خیر دی امان ہی سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امان ہی سے یقوب نے اپنے آسا کا سہارہ لے کر خدا اپنے خدا کو سجدہ کیا اور امان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ جب وہ ملک مصر سے اپنے اس ملک میں چلے جائیں جو خدا اند خدا ان کو دے گا تو میری ہڈیوں کو بھی ساتھ لے جانا اور پھر ایمان ہی سے موسیٰ نے ایمان ہی سے موسیٰ کی ماں نے اور اس کے باپ نے اسے فیراؤن سے چھپائے رکھا تین مہینے تک چھپائے رکھا اور ایمان ہی سے انہوں نے ایک ٹوکری بنا کر اس میں موسیٰ کو جب وہ چھوٹا سا بچا تھا دودھ پیتا بچا تھا تین مہینے کا اور اس کو ٹوکری میں پانی میں بہا دیا یہ ایمان کے ساتھ اور پھر کیوں بہا دیا تھا اس لیے کہ وہ بچا خوبصورت تھا خوبصورت تھا اور پھر ایمان ہی سے موسیٰ نے فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا ایمان ہی سے اس نے فیراؤن کا محل چھوڑ دیا یہاں پر عیش تھی ہر طرح کی خوشی تھی ہر طرح کا اتمنان تھا ہر طرح کی عرائش تھی وہاں پر اور وہ فیراؤن فیراؤن کے بعد مصر کا بادشاہ بننے والا تھا وہ اس نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے ان سب چیزوں کی پروانہ کی اور فیراؤن خدا کی راہوں سے ہر جاتے ہیں لیکن موسیٰ نے کیا کیا اس نے فیراؤن کے محل کو عیش و رام کو بادشاہ کو اس نے چھوڑ دیا کیونکہ جو بادشاہ اسے خدا کی طرف سے ملنے والی تھی اور وہ اسے نظر آ رہی تھی اور اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بد سلوکی برداشت کرنا بد سلوکی پسند کی کہ اس کے ساتھ بد سلوکی ہو جیسے اس کے خاندان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ بد سلوکی ہوتی تھے ظاہر جب اس نے بادشاہ کے محل کو چھوڑا تو اس کے ساتھ بھی بد سلوکی کی گئی اور لیکن اس نے بد سلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا بد سلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا لیکن ہم بد سلوکی پر برداشت نہیں کرتے اور ہم کہتے جی ہم سے کسی نے بد سلوکی کی ہے تو کیوں کی ہے اور لیکن اس نے ایمان کی خاطر ایمان ہی سے اس نے بد سلوکی برداشت کی اور پھر اگلے حصے میں مسیح کے لئے ہے اور مسیح کے لئے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا مسیح کے لئے کیونکہ بنی اسرائیل قوم ایمان رکھتی تھی کہ مسیح آئے گا ان کو نجات دے گا اور ان کو اس غلامی سے ازاد کرے گا اور جب وہ نسل در نسل یہ ایمان رکھتے تھے اور موسیح نے بھی جب مسیح کے تعلق سے سنا اور وہ ایمان ہی سے مسیح پر ایمان لیا جب کہ وہ بچپن سے جوانی تک اور وہ تو بتوں کو ماننے والا تھا اس وقت کیونکہ محلوں میں پلا تھا فراؤن کے محلوں میں پلا تھا فراؤن کی رسم و روائز کے مطابق پلا تھا فراؤن کے مذہب میں پلا تھا اور وہ تو مسیح کے بارے میں جانتا تھا لیکن جب اس نے مسیح کے بارے میں جانا تو وہ مسیح پر ایمان لیا اور جب مسیح پر ایمان لیا تو اس نے مسیح کے لیے لانتان لانتان اٹھانے اور مصر کے خزانوں سے زیادہ پسند کیا مصر کے خزانے اس کو ملنے والے تھے مصر کے خزانے اس ہی کی ہونے تھے کیونکہ فراون کے بعد بادشاہ اس ہی نے ہونا تھا لیکن اس نے مسیح کی خاطر ایمان ہی سے اس نے سب کچھ ٹھکرا دیلا آیا ہم مسیح کی خاطر ایمان سے سب کچھ ٹھکراتے ہیں اب گوھر کریں اگر آپ بھی مسیح کی خاطر سب کچھ ٹھکرائیں گے تو آپ کو بھی اس سے بھی بڑی دولت مل جائے گی اور ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کا کہر کیسا ہوتے ہے قطر سر کلم کر دے جاتے لیکن اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کہ اس نے محل کو چھوڑ دیا اور مصر کو چھوڑ دیا اور اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ان دیکھے خدا کو وہ دیکھ کر ثابت قدم رہا اور میرے بھائیوں اور بہنوں کتنی بڑی بات ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ ثابت قدم رہا تو خدا نے بھی اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اس پر اور جب موسیٰ مصر سے بھاگ گیا موسیٰ ہوں گے اور ایمان کی خاطر دنیا کی عیش و عشرت کی پروان نہ کرنے والے ہوں گے ان کو ترق کر دینے والے ہوں گے اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے تو پھر خدا باتیں بھی کرے گا اور ہر طرح کی برکت بھی بکشے گا اور ہر طرح کا زور بھی بکشے گا اور پھر اگلی حصے میں دیکھتے ہیں ایمان حصے وہ بحر قلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پر سے جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے مصریوں نے بھی ان کے پیشے سمندر میں چلنا شروع کیا لیکن ڈوب گئے بہت دفعہ لوگ آج بھی ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے خدا کو نہیں مانتے خدا کے ساتھ نہیں چلتے لیکن ایمانداروں کی طرح کام کرنے کوشش کرتے ایمانداروں کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈوب جاتے کیونکہ خود ایمان نہیں رکھتے خود خدا کو مانتے نہیں یقین نہیں کرتے اور اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو خدا خدا کے بیٹے یسو پر ایمان لائے مسیح پر ایمان لائے کیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب سات دن اس کے گرد پھرے پھر چکے تو گر پڑی اور ایمان کے ساتھ وہ یرو کے چوگرد یرو کی یرو شہر کے چوگرد ایمان کے ساتھ پھرے اور ساتھویں دن وہ دیوار گر پڑی کیونکہ وہ یرو شہر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ خدا ان خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ یرو شہر جو ہے یہ میں نے تم کو دے دیا ہے تم نے اس پر قبضہ کرنا ہے تم نے اس کے اندر جانا ہے یہ تمہارے رہنے کے لئے ہے اور لیکن اس کی دیوار بہت مضبوط اور بہت بڑی تھی گر نہیں سکتی تھی کیسے دیوار کراستہ کیونکہ دروازے بند کر دیے گئے تھے لیکن جب وہ سات دن تک ایمان کے ساتھ پھرے وہ دیوار بھی ٹوٹ گئی دروازے کھل گئے پھرے بھائیوں اور بہنوں جب آپ بھی ایمان کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہوں گے ایمان میں مضبوط ہوں گے اور ایمان رکھیں گے ہر دروازہ آپ کے لئے کلتا چلا جائے گا اور ہر دیوار جو آپ کے لئے رکاوٹ ہوگی وہ گرتی چلی جائے گی بہت سی رکاوٹیں ہیں آپ کے سامنے بہت سی مسکلات ہیں آپ کے سامنے بہت سی پریشانی ہیں آپ کے سامنے لیکن ایمان میں مضبوط رہیں اور ہر طرح سے کامیاب ہوں گے اور برکت ملے گی اور ایمان ہی سے فاہش رہب فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی رہب ایک طوائف تھی رہب ایک قسمی تھی لیکن اس کو اس کو بنی اسرائیل کے جسوسوں نے یقین دلایا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے یقین دلایا کہ تجھے ہلاک نہیں کریں گے تُو ہلاک نہیں ہوگی تُو نے صرف خدا کے لوگوں کی مدد کرنی ہے خدا کے لوگوں کی ہیلپ کرنے ہے تُو نے خدا کے لوگوں کو بچانا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا ایمان کے ساتھ وہ ہلاکت سے بچ گئی ایمان کے ساتھ وہ ہلاکت سے بچ گئی اور جو کوئی ایمان لائے گا وہ ہلاکت سے بچے گا جو کوئی ایمان لائے گا خدا کے بیٹے یسو پر ایمان لائے گا وہ ہلاکت سے بچے گا اور کیونکہ خدا کا بیٹا یسو مسیح اس دنیا میں اسی لئے آیا کہ لوگ ہلاک نہ ہوں اور جیسا کہ تموتی اس کے خط میں لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسو گناہگاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا This is a beautiful saying and worthy of all acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners Hallelujah جو کوئی یسو مسیح پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور پھر اگلے حصے میں وہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے کہتے ہیں اب اب کیا کہوں اتنی فرصت کہا کہ جداؤن اور برک سیمسون اور افتا اور دعوت اور سیمویل اور 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 نبیوں کا حوال بیان کرو کہ ان سب کے ساتھ کیا کچھ ہوا کیسے کیسے انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں کیا کہیں ان کی مصیبتیں تھی انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مقبول کیا مغلوب کیا سلطنتوں کو مغلوب کیا ایمان ہی سے جب ہم جہانا کی خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھے ہیں دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس کے جس کا ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس کے کہ جس کا ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے میرے بھائیوں مجھے میں تخproduction کہ نتیرون کرونے میرے بھائیوں اور بہنوں یسو پر ایمان لائے گا کہ یسو خدا کا بیٹا ہے وہ دنیا پر غالب آئے گا ہالیلویہ وہ دنیا پر غالب آئے گا یحنہ کا خط اس کا پانچویں بھگ اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس کے کہ جس کا ایمان ہے کہ یسو ہی خدا کا بیٹا ہے ہالیلویہ اور دیکھیں کہ انہوں نے انہوں نے ایمان کے ایمان ہی کے سبب صرف سلطنتوں کو مغلوب کیا سلطنتوں پر غالب آئے ایمان ہی سے اور وہ ایمان کیا رکھتے تھے مسیح پر ایمان رکھتے تھے کہ مسیح یسو آنے والا ہے مسیح یسو آنے والا ہے مسیح آئے گا مسیح ہمیں ہمیں نجات دے گا مسیح ہمیں مسیح کی سلطنت ہمیشہ ہوگی اور مسیح کے لیے انہوں نے اپنے جانیں قربان کر دیں اور راست بازی کے کام کیے راست بازی کے کام کیے اور مغلوب ہوئے اور انہوں نے دنیا کو مغلوب کر دیا اور پھر لکھے ہیں وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا یعنی کہ جو خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں کو ایمان ہی سے ان سب چیزوں کو انہوں نے حاصل کیا ہر طرح کی برکت حاصل کی آپ بھی ایمان لائیں گے ایمان پر قائم رہیں گے تو ہر طرح کی برکت حاصل کریں گے اور ملے گی اور ایمان ہی سے دیکھے ہیں شیروں کی موں میں بند کیے آگ کی تیزی کو بجایا تلواروں کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زور آول ہوئے لڑائی میں بہادر بنے غیروں کی فوج کو بھگا دیا ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ غیروں کی فوج کو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کی فوج جاتی جولیت للکار رہا تھا بنی اسرائیل قوم کو للکار رہا تھا بنی اسرائیل قوم کو کہا تمہارا خدا کون تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے لیکن خدا انہیں اپنے بندہ دعوت کو زور بکشا اپنے بندہ کو زور بکشا جبکہ دعوت اس وقت پندرہ سال کا تھا اور اس نے جاتی جولیت کے سر کو کلم کر دیا اور باقی ساری فوج دعوت سے ڈرتی بھی بھاگ گئی ایمان سے میرے بھائیوں اور بہنوں جب آپ ایمان رکھیں گے تو غالب آئیں گے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ایمان ہی سے عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ نہ دیکھا بعض مار کھاتے کھاتے مارے گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو بہت سی عورتوں نے اپنے خامدوں کو دوبارہ نہ دیکھا کیونکہ انہوں نے ایمان ہی سے اپنے خامدوں کو جنگ میں بھیجا ایمان ہی سے ایمان ہی سے انہوں نے ظلم کا برداشت کیا ظلم کرنے والوں نے کہا کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اپنے ایمان کو ترک کر دیں اور اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں ازاد کر دیں گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے لیکن انہوں نے قتل ہونا تو برداشت کیا مگر اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اپنے ایمان پر قائم رہے قتل ہونا تو برداشت کیا مگر ایمان کو نہ چھوڑا ایمان پر قائم رہے ان کو کیوں ایمان پر قائم رہے تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو ان کو بہتر قیامت نصیب ہو اور کیونکہ بائبل مقدس میں لکھے ہیں جب مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں بہتر قیامت کے تعلق سے مکاشفہ کی کتاب اس کا بیسوں باب اور اس کی چھے آیت میں لکھے ہیں ریویی شہر daher شہر چھے 29 رکھے 6 بلیسٹ پیست جس ارسل سچ 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 عجور سچ سچ وہ Yani P whose گاڈ اور کریسٹ یہ ہے بہتر قیامت وہ لوگ جو ایمان ہی سے ایمان کی خاطر مارے جاتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں یسو مسیح کو چھوڑتے نہیں یسو مسیح کو رد نہیں کرتے اور ان کو بہتر قیامت نصیب ہوگی اور ان پر دوسری موت کا یعنی جہنم کا کوئی اختیار نہیں کالیلویہ کالیلویہ اور انہوں نے ایمان ہی سے تھٹھا بازوں میں اڑائے جانے تھٹھوں میں اڑائے جانے اور کورے کھانے جنزیروں میں باندے جانے اور قید میں پڑھنے سے عزمائے گئے اور انہوں نے ساری عزمائشوں کا ایمان ہی سے مقابلہ کیا ساری عزمائشوں کا ایمان ہی سے مقابلہ کیا اور آرے سے چیرے گئے آرے سے چیرے گئے عزمائشوں میں پڑھے تلوار سے مارے گئے لیکن انہوں نے نکار نہ کیا ایمان سے ادھر ادھر نہ ہٹے اور بھیڑوں اور بکریوں کی بکریوں کی خال اڑے ہوئے متاجی میں مسیبت میں بد سلوکی میں مارے مارے پھرے اور پہاڑوں میں گاروں میں گھروں میں اوارہ پھرے لیکن وہ اپنے ایمان سے ادھر ادھر نہ ہٹے ایمان سے ادھر ادھر نہ ہٹے ایمان سے نہ گھرائے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ چائے کی پیالی پر اپنے ایمان کا اقرار کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ رپیہ پیسے کی خاطر ایمان کا انکار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر ایمان کا انکار کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ وہ انہوں نے انکار نہ کیا بلکہ وہ قائم رہے قائم رہے جبکہ یہاں پر لکھا ہے اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی لیکن ایمان میں رہے کیوں نہیں ملی کیوں نہیں انہیں ایمان وعدہ کی ہوئی چیزیں ملی اس لیے کہ خدا نے پیش بھی نہیں کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ ایمان پر چلتے ہیں آپ کے وسیلہ سے اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں فکر نہ کریں فکر نہ کریں وہ برکت آپ کے بیٹے بیٹیوں کو مل سکتی ہے آپ کے پوتے پوتیوں کو مل سکتی ہے اور فکر نہ کریں دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کی پدائش سے دیر سو سال پہلے یہ نبوت کی تھی اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا توالد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شرزادہ ہوگا لیکن یسایہ کی زندگی میں آیا یا اس وقت جو سن رہے تھے اس کے نبوت کو یا اس وقت موجود تھے ان کی زندگی میں مسیح آیا نہیں لیکن ان کی نسلوں نے مسیح یسو کو دیکھا اور مسیح یسو کی برکت پائی اور وہ ساری بکشت حاصل کی جس کے وہ منتظر تھے میرے بھائیوں اور بہنوں ایمان میں مضبوط رہیں ایمان میں مضبوط رہیں اگر کوئی چیز وقتی طور پر آپ کو نہیں ملتی تو وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کو مل سکتی ہے وہ آپ کے پوتے پوتیوں کو مل سکتی ہے اور لیکن ایمان پر قائم رہیں اور آئیے خدا ہم آپ سب کو ایمان پر رہنے کی قائم رہنے کی توفیق دیں آئیے خدا ہم کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں ہیلیلویہ ہیلیلویہ پیارے آسمان جلالی مقدس خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید تیری ستائش تیری حمد کرتے ہیں کیونکہ خدا ہم تو جو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور چلال اور حشمت کے لائک ہے خدا ہم تیرا شکر ہو تو جو اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے ہر طرح سے سنبھالتا ہے برکت بکستا ہے آئے خدا ہم یہ کلام جو خدا ہم تیرے لوگوں کو سنایا گیا ہے خدا ہم پاک دفع فضل دیں کہ لوگ ایمان پر مضبوط رہیں اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں اور خدا ہم پاک دفع وہ ساری برکتیں جو خدا ہم تو اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے ایمان ہی سے حاصل کرے خدا یسو کے نام سے خدا ہم پاک دفع تو ہر طرح سے خدا ہم پاک دفع تو اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر خدا ہم پاک دفع کرسمس کی تمام خوشیاں اپنے لوگوں کو بکسنا تاکہ تیرے لوگ بڑی قصد سے برکت پائیں خدا جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسا ابتدا میں تھا اب بھی ہو خدا پاک خدا بے اولاد لوگوں کو اولاد دے خدا بیماروں کو شفا دیا خدا پاک خدا ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اپنے شاہی خزانہ سے پوری کر اور برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین خدا ہم کی سخائی دعا مشریق ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے جس نے اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیوں جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل امانداروں کے ساتھ ہوتی رہے ہیں آمین آمین آمین